موسیقی کشمیر میں بی جے پی ہار کر بھی بن جائے گی سکندر یہ خبر پاکستان میں مچا رہی ہے دھمال ایکزٹ پول دیکھنے کے بعد بھی بی جے پی کیوں منا رہی ہے جرشن عمر عبداللہ جانتے ہیں پورا سچ کشمیر کے مسلمانوں کا اب ہوگا علاج بی جے پی تو ہار گئے لیکن ستہ بودھی کے ہاتھ میں راج نیتی میں ہر لڑائی جیتی نہیں جا سکتی کچھ میں ہار تے ہوتی ہے پھر بھی لڑائی پورے من سے لڑی جاتی ہے کیا آپ کو اس بات کا آبھاس ہے کہ بی جے پی ہار کر بھی جمہوں میں خوش کیوں ہے امیتر شاہ کو راج نیتی کا چانک کیوں کہا جاتا ہے کیوں ان کا توڑ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں اجیت ڈوبھال لریندر موڈی خود امیشا اور یوگی آدی تینات اتنی شدت سے جمہوں کشمیر میں محنت کیوں کر رہے تھے بی جے پی کو پہلے ہی پتا تھا ہار تے ہے آر ایسس کو بھی پتا تھا کہ ہار رشت ہے پھر بھی کشمیر میں اب ایسا کیا ہونے والا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی ساس اٹک گئی کشمیر میں موڈی کو ہرانے کے لیے کئی نئے پریوک کیے گئے جو کبھی ووٹ نہیں دینے جاتا تھا وہ ووٹ دینے پہنچا بی جے پی نے کام کیا ہے یہ مانتے ہیں لیکن بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو نہیں جتائیں گے یہ بھی وہاں کے مسلمان کہتے ہیں تو بی جے پی سے کشمیر کے مسلمانوں کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے کیا ہے اس کی مین وجہ کئی بار آپ کسی کے لیے بہتر کام کرتے ہیں لیکن الٹے وہ آپ کو ہی غلط ہےرا سکتا ہے مسلمانوں کو پتا ہے کہ بی جے پی اگر کشمیر میں آ جاتی ہے تو وہاں بھوچا لانا تائے اسی لیے سنیے دو پوائنٹ کہاں کہاں بی جے پی سب سے زیادہ کمزور ہوئی کشمیر میں بی جے پی کے ہار کا پہلا قرار ہے پانچ اگست 2019 کو بی جے پی نے جمہو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس یعنی انوچھے تین ست ستر رد کر دیا اس کے بعد گھاٹی میں کئی دنوں تک کرفیو لگا رہا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی سمیں تمام وپکشی پارٹیوں نے اسے چناوی مددہ بنا لیا انوچھے تین ست ستر کو کشمیر کی ساخ سے جھوڑ دیا گیا وپکش کی حکار کے بیچ بی جے پی کا نیا کشمیر کا نعرہ دب کر رہا گیا اور گھاٹی میں بی جے پی کی چھبی انٹی کشمیر بن گئی لیکن کشمیری مسلمانوں کی چھبی انٹی بھارتی بن گئی ہے یہ بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے کشمیر میں بی جے پی کی ہار کا دوسرا سب سے بڑا کارڑ پچھلے پات سالوں کے بیتر کشمیر میں آتنگباد اور الگاواد کے خلاف ایکشن کافی تیجی سے ہوا جس کی سراہنا بھی کی گئی وہاں اسکول کھولے لڑکیاں پڑھائی کے لیے باہر دکھ لی حالات سمانے ہونے لگے لیکن یہ بات وہاں کے لوکل کو پسند نہیں وہاں پتھر بازی پہ روک لگی بی جے پی کا کام بہتر ہے یہ مانتے ہیں لیکن وہاں مسلمان جانتا ہے کہ بی جے پی آئے گی تو بچا کام بھی ہاتھ سے نکل جائے گا راجنیتک پنڈیت کہتے ہیں کہ بی جے پی ہار میں بھی خوش ہوگی کیونکہ وہاں پر بی جے پی جیت کی ستھی میں نہیں تھی لیکن اگر وپاکش میں رہتے ہوئے بی جے پی کے پاس تیس سے پیتیس سے زیادہ ویدھایا کھوتے ہیں تو بڑی سنکھیا ہے اتنی آسانی سے سرکار وہاں منمانی نہیں کر پائے گی کشمیر میں ہندو اور پسنکھیک مانے جاتے ہیں بی جے پی بھی انہیں بہو سنکھیک نہیں کر پائے گی فیلہال بی جے پی کو اس چناؤں میں بھی جھٹکا لگا ہے لیکن بی جے پی میں پھر بھی جشن منع جا رہا ہے موڈی اس بات کو جانتے تھے کہ تیس سے ستر کے بعد وہاں کا مسلمان بی جے پی کے پاکش میں ووٹ نہیں دے گا اسی لیے تیس سے ستر کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کو کیندر شاسط راج بنا کر بڑی چال بی جے پی نے چل دی تھی اب مکہ منتری کوئی بھی ہو کنٹرول بی جے پی کے پاس ہی ہوگا کیندر سرکار کا اپنا گورنر راج میں ہمیشہ ہوگا آپ ایسے سمجھئے دلی میں سی ایم کے جریوال ہو یا ان کی پارٹی ہو لیکن کنٹرول بی جے پی کے پاس ہی ہوتا ہے یہاں اس بات سے بی جے پی کو خوشی ہو رہی ہے کہ جمہو میں زیادہ تر بی جے پی بیدھائی کو کو جیت ملی ہے بے شک مسلم علاقے کشمیر میں ہار ملی ستان کو پتا ہے کہ بی جے پی اور کیندر سرکار نے کشمیر کے بھیتر اپنا نیٹورک بہت مضبوط کر لیا ہے سینا کا کنٹرول کرتی ہے کیندر سرکار اور کیندر سرکار کی اور سے وہاں پہ بی جے پی کے نیتا ہی منوط سنہ تینات ہیں گورنر کے طور پر منوط سنہ کے ہاتھ میں زیادہ تر پاور ہوگی ایک بھی لیٹر بینا ان کے پرمیشن کے آگے نہیں بڑھ سکتی یعنی سینا اور پولیس دونوں راجی سرکار کے پاس نہیں ہوگی ان کی کمان کندر سرکار اور اپ راجی پال کے پاس ہوگی اسی لئے بی جے پی پہلے سے ہی جانتی تھی کہ کشمیر میں بوری طرح ہاریں گے ایک مسلمان بوٹ نہیں دے گا الٹا وہ بی جے پی کو ہرانے کے لیے بوٹ پر جائے گا اور ہوا بھی کچھ ایسا یوگی آدھی تینات کی بھی ریلی ہوئی تھی یوگی جب گئے تھے تنہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے لیکن وہ ہندوؤں کو اور کشمیری پنڈیتوں کو بتانے گئے تھے کہ دھائر رکھیے آنے والا ہوں وقت ایک دن ضرور آئے گا ہریارہ میں بی جے پی کی ہار کو جھٹکا مانا جا سکتا ہے لیکن جمہو کشمیر میں ہار پر بھی جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی وہاں دوسری سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری ہے اور کھیل وہی ہوگا جو بی جے پی کھیلنا چاہے گی